نیازی صاحب آپ کے خیال میں کیا اس کے پیچھے وجہ ہے اور دوسرا یہ صاحب میمل بھی کہہ رہی ہے کہ بھارت میں شہریت کے قانون کے اوپر ہم تنقید کرتے آئے ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے تو اس سارے معاملے کے اوپر آپ کے کیا خیال آتے ہیں میں بڑا ایڈمائر کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کی انٹیلیکشنل کیپیسٹی پہ کہ جو جو کہہ رہا ہے کہ واعظ دلیل لائے جو میں کے جواز میں اقبال کو یہ زدہ ہے کہ پینہ ہی چھوڑ دے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ اس میں پہلے مجھے یہ نسمی نہیں آرہی کہ میں آپشن ہاؤں کا لوں یا کوئی نہ لوں وہ تو ایک دوسری بات ہے لیکن میں ایک بتاؤں کہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں دو قومی نظریہ گیرہ اگرسی تقریر اس کے ست کیا ہے تعلق ہے پھر آئین پاکستان کو کیوں نہیں پڑھتے آپ یہ ظرفہاری بھٹو صاحب نے انیس سو چورتر کے اندر جو ترمیم کی تھی دیکھو پہلی بات تو ہے کہ آپ نے سوال عادہ کیا ہے میں اس کو بددیانتی سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان وکیل ہیں اور اقائد کی بات نہیں ہو رہی یہ بات غلط ہے کہ ہم ان کے موم میں ڈا رہے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی عقیدہ پوچھا ہے یا فرقہ پوچھ رہے ہیں بالکل نہیں پوچھ رہے ہیں اور آرہا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ جائے پہنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ جائے اور کہہ دے ہم نہیں ہوں مسلمان یہ ہم نہیں بننا چاہتے ہم نہیں دینا چاہتے دیکھیں پہلی بات انہوں نے اسپیسپیک نہیں کہا کہ یہ نون مسلم کیلئی نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور این آئین کے مطابق ہے اور ایک میری بات میں بات کرنے دے دیکھو آپ چار پانچ بندوں نے بات کی ہے نا تو مجھے ایک بات کرنے دے اگر آپ کو درہگی قصر تو وہ کر لیں اس کے بعد میں کر لیتا ہوں آپ نے کوئی سوال کا موقع دیا جائے گا یعنی ایسا مکمل کرنے دے دیکھیں بیاندی صاحب کو کرنے دے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کیا ہے ایک اسوشیشن ہے اپنی اسوشیشن کے اندر وہ ایک چیز کو جیسے ہم نے آئین میں انکاوپریٹ کیا ہے آئین کیونکہ پورے پاکستان یہ بیس کرو عوام کے سوشیشن ہے ان میں ہم نے اس ساری جنہیں رکھ دی ہے کہ مسلمان انہیں ایک حلف دیا جائے گا اور اس حلف کو جب تھوڑا سا ایک جگہ پہ اونچا نیچا کیا گیا تو آپ کو پیدا ہے کہ فائد آباد کا دھرنا اور کس طریقے سے پورا پاکستان متحد ہو گیا تھا مسلمی نون کی اخلاف ریاست پاکستان بلکہ اسے اخلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ تو علیہ دیکھ سیاست تھی تنانچہ اس کا تعلق نہ دو قومی نظریت سے ہے نہ گرہ گیسی تقریر سے نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو contentious ہو انہوں نے کہا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ non muslims کے لیے نہیں ہیں انہوں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بتائے فرقہ ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان انہیں کا حلف دے کیوں کہ اس کی وجہ ہمیں ہی پتا ہے کیا ہے آپ میں پتا ہے کیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو انہوں نے نہیں کیا اسلامباد میں باہر میں پورے پاکستان کے اندر کچھ چیزیں سکینلس ہو چکی ہے ظلفقاری بھٹو صاحب نے اگر سٹارٹ کیا تھا انیس سو چنہتر میں اس کو کوس سے انیس سو تلہتر کے آہین کو پیٹے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ آپ کو کیو دی ہوئی ہے اور یہ principle guidelines جو ہے نا وہ انہوں نے spell out کی ہوئی ہیں determine کی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں نہیں اس کا مقصد کیا ہے ہمیں آپ نے نہیں کا option لیے ہمیں نہیں سمجھا ہے کہ اس کے پیچھے یا مندی سافی صاحب آپ ہے جو جو احمدی لوگ ہیں یا جو مرزائی ہے جو آج کے بننا ہوئے ہیں میں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ختم نبوت کا انہوں یہ نہیں مسلمان انہوں نے کہا نہیں انہیں کہا انہیں ختم پھر آپ غلط سوال ہے ان کی جو قرآداد ہے آپ تیانداری دیکھیں ایک نئے سریسے چیز کو اپنٹی کرتیا جا رہے نا سافی صاحب نہیں انہیں مسلمان انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ختم نبوت کے اوپر آپ حلف دیں گے مسلمان ختم نبوت کا یہ آپ کہتے ہیں چلیں صاحب صاحب آپ کے آپ کے آپ کے مزیراعظم اٹھاتے ہیں جو وہ سپل نہیں کر سکے دیں نا کہ آپ کا تفصیلی طور پر پر پورا پوائنٹ آگیا نہیں ہے صاحب یہ وہ چیزیں ہیں تو یہ باتوں نے کیا ہے چیک میں وہ تو خود ہی اس طرح کی کانفرنسز اٹنڈ کرتے تھے بلے